ریاست شہریوں کے جان و مال عزت و عبرو کی محافظ ہوتی ہے تحفظ کا یہ وعدہ ریاست کا عین شہریوں سے کرتا ہے عین پاکستان بھی شہریوں کو ان کے جان و مال عزت و عبرو کے تحفظ کا یقین دلاتا ہے لیکن نہ جائے لیکن نہ جانے کیوں؟ ریاست اپنے اس وعدے کو پورا کرنے میں ناکام ہے اس ریاست کے معصوم پھول درندوں کے چنگل میں فسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ درندے نادیدہ دشمنوں کی طرح کبھی بھی کہیں بھی معصوم پھولوں کو اپنی حوص کا نشانہ بناتے ہیں وقتی طور پر اس معاملے کو تھنڈا کرنے کے لیے مجرمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے دعوے کیے جاتے ہیں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں وعدے ہوتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ وعدے بھی بھولا دیے جاتے ہیں آئے روز سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی معصوم پھول کو انصاف دلانے کے لیے ٹرینڈز لانچ کیے جاتے ہیں پوری قوم ان درندوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کرتی ہے مگر ریاست کے مقتدر حل کے پچھلے واقعات کی طرح تازہ واقعات کو بھی بھول جاتے ہیں ان سے سرفے نظر کرتے ہیں سوشل میڈیا سارفین کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے روز ایک شہری کو انصاف دلانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں مگر پچھلے واقعے کے بارے میں ریاست کو یاد دہانی نہیں کراتے ہیں یہی رویہ درندوں کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے انہیں پھر سے ایک اور معصوم کلی مسلے کا موقع مل جاتا ہے لیکن ظلم کا یہ راج آخر کب تک جاری رہے گا کب تک صرف آہوں اور سسکیوں کے ساتھ معصوم بچوں کا استحصال ہوتا دیکھتے رہیں گے درندوں کو کب اور کیسے ریاست کے قانون کا خوف محسوس ہوگا کراچی سے گوادر اور بلوچستان سے گلگت بلتستان تک بچوں کا استحصال جاری ہے مگر ان کے دکھ کا مدعوہ کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے حالی میں اولیاء کرام کے شہر ملتان میں ایک واقعہ پیش آیا ایک دردناک اندوہناک واقعہ پیش آیا تین درندوں نے بارہ سالہ زین الابدین کو گھر سے ساتھ لیا اسے کہا کہ وہ اسے مچھلی کھلائیں گے اسی بہانے تینوں افراد زین الابدین قریشی کو جتوئی شہر سے دور لے گئے جا اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی زین قریشی کی مضامت پر ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس سے بھی آگے اس پر فائرنگ کر دی گولی زین قریشی کے نازک آزا کو متاثر کرتے ہوئے جسم سے آر پار ہو گئی زین کے والد احسان قریشی اپنے بیٹے کو لے کر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جدوئی پہنچے بچہ جتوئی کے سرکاری ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا لیکن باپ کو باپ کو ایک اور بڑے مسئلے کا سامنا تھا اور وہ مسئلہ تھا بیٹے کو علاج کے لیے ملتان لے کر جانا جس وقت احسان قریشی کو حادثے کی خبر ملی انہوں نے اپنی جیب ٹٹولی جس میں صرف پچاس روپے تھے ستم زریفی دیکھئے کہ اس باپ کی جیب میں صرف پچاس روپے کا نوٹ تھا ڈاکٹرز نے بیٹے کی حالت دیکھ کر علاج سے معذرت کر لی لیکن حالی جیب بیٹے کے علاج میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی اس کی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے آہیں اور سسکیاں تھی بلاخر علاقے کی لوگوں نے چندہ جمع کیا ایک ایک روپیہ جوڑ کر مظلوم باپ کی مدد کی اور انہیں ملتان بھیجنے کا انتظاب کیا اگر زین کی سیچویشن کی بات کی جائے تو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے باپ اپنے حواس کھو بیٹھا مقامی باسر شخصیات نے مظلوم کی دھارس بڑھانے کی بجائے اس پر صلاح کیلئے دباؤ بڑھایا اس کو پریشرائز کیا گیا سیاسی نمائندے مظلوم خاندان کو لالچ اور دھمکیوں کے ذریعے زیر کرنے کی کوشش اب بھی کر رہے ہیں جس کے باعث احسان قریشی شدید ذہنی استراب کا شکار ہے وہ بیچینی میں ہے دوران وہ ہسپتال کے سامنے سڑک پار کرنا تھا کہ گاڑی کی ٹکر سے باپ خود بھی زخمی ہو گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے ایک لمحے کو اس باپ کا درد محسوس کریں جس کا بچہ عذیت میں مبتلا ہے جو جسمانی تشدد کا شکار بنا جس کے ساتھ درندگی کی انتہا کر دی گئی اس باپ کی تکلیف کا احساس شاید کسی کو بھی نہیں ہو سکتا اس وقت ہر پاکستانی زین قریشی کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن یہ مطالبات بھی بلکل وقتی نظر آتے ہیں پھر ایک اور واقعہ نونما ہوگا اور زین قریشی کو سبھی بھول جائیں گے اس واقعے پر گرد جم جائے گی